اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے اور ان کی نبوت کا تذکرہ کیا اور ایمان قبول کرنے پر دنیا اور آخرت کے بھلائی و سلامتی کے خوشکبری سنائی نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو آنکھوں سے لگا کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا اہل کتاب کو انتظار تھا اور اسلام قبول کر کے خط کا جواب لکھوایا کہ اے اللہ کے نبی آپ پر اللہ کی سلامتی رحمتیں اور برکتیں ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے مجھے اسلام کی ہدایت عطا فرمائی آپ کا فرمان میرے پاس پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ بلکل درست اور سچ ہے آپ کے چچازاد بھائی حضرت جعفر میرے پاس آرام سے ہیں میں ان کے ہاتھ پر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی بیعت بیعت کرتا ہوں اور اپنے بیٹے ارہا کو آپ کی خدمت میں روانہ کر رہا ہوں اگر آپ کا منشاہ ہوں تو میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا رجب المرجب سنہجلی نو میں نجاشی نے وفات پائی نمبر دو اللہ کی قدرت ہوا اور پانی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ہوا کو پیدا فرمایا جو ہر جاندار کے لئے نہائیت ضروری چیز ہے اگر ہوا نہ ہوتی تو خشکی کے جانور زندہ نہ رہ پاتے ہوا کی وجہ سے بدن کے حرارت معتدل رہتی ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے پانی کو پیدا فرمایا یہ بھی جانداروں کے لئے اہم ضروری چیزیں یہ اللہ کی کیسی آجیب قدرت ہیں کہ خشکی کے جانوروں کو ایسا بنایا کہ بغیر ہوا کے وہ زندہ نہیں رہ سکتے اور پانی میں رہنے والے جانوروں کو ایسا بنایا کہ بغیر پانی کے وہ زندہ نہیں رہ سکتے بے شک اللہ کی زبردست قدرت نمبر تین ایک فردہ کے بارے میں رکو اور سجدے اچھی طرح کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے صحابہ نے اردہ کیا کہ یا رسول اللہ آدمی نماز میں سے کس طرح چوری کر لیتا ہے ارشاد فرمایا وہ رکو سجدے اچھی طرح نہیں کرتا مسند احمد فائدہ رکو اور سجدے اچھی طرح نہ کرنے کو حضور اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری بتایا ہے اس لئے رکوع اور سجدے کو اچھی طرح اتمنان سے ادا کرنا ضروری ہے ہم مال کے دولت کے چھوڑانے کو چھوڑی سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے رسول نے تو دیکھو کیا فرمایا کہ نماز جو پڑھ رہا ہے رکوع اور سجدے اچھی طرح نہیں کرتا ہے ایسا بندہ بھی چھوڑ ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں نئے کپڑے کس دن سے پہننا شروع کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی نیا کپڑا پہنتے تو اسے جمعہ کے دن پہنتے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت توبہ کرنے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے جو شخص توبہ کر لیں گا اس کی توبہ قبول کر لی جائیں گی مسلم شریف اللہ نے آج ہمارے لئے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب بندہ رات میں گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت دن میں اس کے لئے بہے فیلاتا ہے کہ رات کا گنے گار دن میں توبہ کریں گا جب بندہ دن میں گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت رات میں اس کے لئے بہے فیلاتا ہے کہ دن کا گنے گار رات میں توبہ کریں گا اور یہ اللہ کا جو سلسلہ ہے یہ اللہ کا جو نظام ہے اللہ کا جو بندوں کے ساتھ معاملہ ہے یہ چلتا ہی رہتا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے سورج مشرق سے نکلتا ہے لیکن جس دن سورج مغرب سے نکلیں گا تو اس دن توبہ کا دروازہ ہدایت کا دروازہ ایمان کا دروازہ بند کر دیا جائیں گا اسی لئے آج اللہ نے موقع دیا ہے محلت دی ہے جب جب بھی گناہ ہو جائے تب تب توبہ کرتے رہنا چاہیے نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں والدین کے نافرمان کو دنیا میں سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ ہر گناہ کے سزا قیامت تک مؤخر کر دیتا ہے مگر اللہ رب العزت ماباپ کی نافرمانی کرنے والے کو مرنے سے پہلے دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا سے بچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ دنیا میرے سامنے ظاہر ہوئی تو میں نے اس سے کہا تو مجھ سے دور ہڑ جا پھر وہ جاتے ہوئے کہنے لگی آپ تو مجھ سے بچ گئے ہیں مگر آپ کے بعد آنے والے مجھ سے نہ بچ سکیں گے بے حقی فی شعبیل ایمان نمبر آخرت کے بارے میں ایمان والوں کا نور قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے جس دن ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو دیکھوں گے کہ ان کا نور ایمان نور ایمان ان کے آگے اور ان کے دہینی طرف دوڑتا ہوں گا ان سے کہا جائیں گا آج تم ایسے باغوں کی خوشکبری دی جاتی ہیں جن کے نیچے نہرے جاری ہیں وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے سور حدید نمبر نو طبع نبوی سے علاج آسیبی اثرات کا علاج کرنا حضرت ابو لیلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خدمت نبوی میں حاضر تھا کہ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا کہ میرے بھائی کو تکلیف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریابتہ فرمایا کیا تکلیف ہے اس نے کہا کہ کچھ اثرات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ چنانچہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آیتیں پڑھ کر دم فرمایا جس سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا وہ آیتیں یہ ہیں سور فاتحہ شروع بقرہ کی چار آیتیں اور درمیان کی دو آیتیں وَإِلَا عُقُمْ إِلَاكُمْ وَاحِدْ آیتَ الْقُرْسِي اور سور بقرہ کی آخری تین آیتیں اور سور عالی عمران کی ایک آیت شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَغَ إِلَّهُ سور عراف کی ایک آیت اِنَّا رَبَّكُمْ اور سور مؤمنون کی ایک آیت وَمِنْ يَدْعُمْ عَاللَّهِ إِلَاغًا آخر سور جن کی ایک آیت وَأَنَّهُ تَعَالَ جَدُّ رَبِّنَا اور شروع سور صفات کی دس آیتیں اور سور حشر کی آخر تین آیتیں فِرْ قُلْهُ اللَّهُ أَحَدْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ یہ تمام آیتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مریض تھے جن کے اوپر اثرات تھے آسیب کے اثرات تھے ان پر دم فرمائیں صحابہ کا بھی کمال ہے کہ اتنے ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیتیں پڑھی ہیں صحابہ نے ساری آیتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کیا اور امانت کے ساتھ امت کے حوالے کیا نمبر دس قرآن کریم کی نصیت قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے تم گواہی مت چھپایا کرو اور جو شخص اس گواہی کو چھپائیں گا تو یقیناً اس کا دل گنے گار ہوں گا اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے سور بقرہ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں